جب ایک کسان بھکت کی رکشہ کرنے آئی ماں درگا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستو سچی شردہ سے کمنٹس میں ضرور لکھ دیں جیم آتا دی راجستان کے ایک گاؤں میں ایک گریب کسان رہا کرتا تھا اس کا سنسار میں کوئی نہیں تھا وہ اکیلا ہی رہا کرتا تھا دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور ماں درگا کی پوجہ میں لین رہتا اور پاس کے درگا مندر میں جا کر شرنگار کرتا اور انہیں بھوگ لگایا کرتا اور اس کے بعد ان کی سیوہ کیا کرتا اس کے جیون میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سنکٹ آتا تو وہ ماں درگا سے مدد کی گوہار لگاتا اس کی آستھا بھی تو ایسی تھی کہ ماں درگا اس کی ہر اچھا کو پورا کرے گی ایک دن وہ ویقتی مندر میں بیٹھے بیٹھے ماں درگا سے کہنے لگا کہ ماں میرے جیون میں بس آخری اچھا باقی ہے آپ اسے پرن کر دیجئے میں ایک بار آپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے درشن دے دیجئے گاؤں والے اس کی باتیں سن سن کر اپھاس اس کا اڑایا کرتے تھے کہ دیکھئے یہ آدمی بڑھاپے میں پاگل ہو رہا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے بھلا کہ ماں درگا سویم آئے اور اس کو درشن دے دے پرنتو اس آدمی نے اپنی آنس نہیں چھوڑی اسے تو وشواس تھا کہ ماں درگا ایک دن ضرور آ کر اسے اپنے درشن دے کر جائے گی اس دن کسان کو ایک ضروری کام سے دوسرے گاؤں میں جانا تھا وہ صبح صبح جلدی اٹھ کر ماں درگا کی پوجہ کر کے گاؤں کے لیے نکل پڑا اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے اسے ایک پہاڑی کو پیدل ہی پار کرنا تھا شام کے سمیں اپنا کاریاں ختم کر کے وہ واپس سے اپنے گاؤں کی اور نکل پڑا اس پہاڑی کو پار کرتے سمیں اس ویکتی کا پاو فسل گیا اور وہ ویکتی پہاڑی سے نیچے گرنے لگا گرتے ہوئے اس نے وہاں پر سے پیڑ کی ایک ڈالی کو پکڑ لیا پرنتو اوپر آنے میں اب وہ ارسمرت تھا وہ نیچے چلا رہا تھا کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا پر دوستو وہاں اس راستے پر کوئی بھی آدمی موجود نہیں تھا تب ہی وہاں ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے اس آواج کو سن کر نیچے دیکھا نیچے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو آپ نیچے کیا کر رہے ہو نیچے کیسے گر گئے ہو تب اس نے بتایا کہ میرا پیر یہاں سے کروز کرتے ہوئے فسل گیا اور میں نیچے گر گیا ہوں اب تم بھاگ کر جاؤ اور کسی کو بڑے کو بلا کر لاؤ اس لڑکی نے کہا کہ کسی کو بلانے کی کیا جرورت ہے میں آپ کو خود ہی اوپر کھیچ لوں گی اس بچی نے اسے پکڑ کر اور اوپر کھیچنے کی کوشش کری وہ چھوٹی سی تھی اور اس وقت اس وقتی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا پرنتو اس نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ ہی بڑی ہونے لگی اور اس نے اس وقتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس وقتی نے اس بچی سے کہا میں نے تمہاری چنری کو تو پکڑ لیا ہے پرنتو تم مجھے اوپر کیسے کھیچ پاؤگی اس لڑکی نے اسے اوپر کھیچنا شروع کیا بچی مسکراتے ہوئے بولی آپ گھبرائیے مت میں آپ کو اوپر ضرور کھیچ لوں گی اور دھیرے دھیرے کر کے وہ چھوٹی سی بچی نے اس آدمی کو اوپر کھیچ ہی لیا اس وقتی کو جب اس بچی نے بچا لیا اور اوپر لے آئی تب اس وقتی نے اس بچی کو دھنیوات کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اکیلے ہی مجھے کیسے کھیچ لیا تم تو چھوٹی سی بچی ہو اس بچی نے اتر دیا یہ تو میرا کرتویا تھا جو میرا ہے جو میرے اپنے ہیں مجھے اس کی رکشہ تو کرنی ہی پڑے گی نا یہ کہہ کر وہ بچی کہیں گائب ہو گئی تب اس وقتی کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ساکشات ماں درگا تھی جو ایک بچی کا روب دھارن کر اس کے پرانوں کی رکشہ کے لیے آئی تھی وہ گھر واپس گیا اور گاہ والوں کو سب کو یہ بات بتائی سب نے اس کا پھر سے اپھاس اڑانا شروع کر دیا اور اس کی باتوں پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ مزاک نہیں ہے سچ میں ماں درگا آئی تھی اور انہوں نے ہی اس کے پرانوں کی رکشہ کری ہے وہ واپس سے بھاگ کر مندر میں گیا اور ماں سے کہنے لگا کہ آپ نے آج میری ساری اچھائیں پرن کر دی ہے اس اچھا کو پرن کرنے کے لیے صدا آپ کا میں آبھاری رہوں گا اور وہ وقتی ہمیشہ کے لیے ماں درگا کا اپاسک بن گیا دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ جانکاری اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی ماتا کے سچے بھگ جرور لکھ دیں آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیاواد